اسلام علیکم شفر کیوٹیپ چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہرما یہود اور ان کی اقائد یہودیت کی وجہ تسمی ان کا یہودہ سے منصوب ہونا ہے جو حضر یکوب علیہ السلام چوتھے بیٹے تھے اور ان کی والدہ لائک کا تھی تو ریت اور تلمود کے تمام پیروکاروں کو آج یہودی کہا جاتا ہے چاہے وہ حضر یکوب علیہ السلام کی اولاد سے ہوں یا دیگر اقوام سے انہوں نے پہلے یہودی مذہب قبول کیا ہو یہاں بعد میں یہ بات قابل ذکر ہے کہ اسرائیل حضر یکوب علیہ السلام کا ایک نام ہے جس کا نام ہے عبداللہ یا اللہ کا بندہ اس وقت نوے فیسر یہودی گائر اسرائیلی ہیں اور زیادہ تر تاتاری مغلوں کی نسل سے ہیں کرون وستہ میں یہ لوگ بہر خزر کے علاقے میں رہتے تھے اور چونکہ ان کے بادشاہ نے یہودی مذہب اکتیار کر لیا تھا اس لئے وہ بھی یہودی بن گئے اس علاقے سے وہ مشرقی یورپ میں داخل ہوئے پھر مغربی یورپ میں پہنچے اور وہاں سے ان میں سے کچھ لوگ امریکہ منتقل ہو گئے اس طرح تمام مغربی ممالک میں ان کی کچھ نہ کچھ عبادی طویل عرصے تک موجود رہی اور آج بھی ہے اسرائیل کے قیام کے لئے ان علاقوں سے اور دیگر دنیا سے بہت بڑی تعداد میں یہودی سرزمین فلسطین میں منتقل کیے گئے یہ امر قابلے ذکر ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے پیشتر یہودیوں کا تعلق حضر یقوب علیہ السلام کی نسل سے نہیں ہے یہودیوں کی تحریک سوہنزم تمام یہودیوں پر مشتمل نہیں ہے تہم پیشتر یہودی عملی اور نظریاتی طور پر ان سے وابستہ ہیں تمام ترجائز یا نجائز ذراعب روئے کار لاکر یہودیوں کی ریاست اسرائیل کا قیام اسی تحریک کا مطمع نظر تھا جس نے بیسیوں صدی اسوی کے شروع میں یا بیسوی صدی اسوی کے شروع میں دہشت گردوں کا سلسلہ شروع کر دیا اس کی بدنام سمانہ دہشت گردی تنظیموں میں آرگن، ہاغانہ اور ایشٹرن مشہور ہیں ظلم و ستم، دہشت گردی بربریت، فریب، دھوکہ، پروپوگینڈا اور رشوت اس تحریک کے ہتھی آر رہے ہیں اسرائیل کے قیام کے بعد انہی تنظیموں کے پیشتر افراد اسرائیل کی سیاست اور فوج میں نمائی رہے اسرائیل کے قیام کے لئے سب سے نمائی کردہ برطانیہ نے ادا کیا جو بیسوی صدی کے پہلے حصے میں دنیا کی سب سے بڑی سامراجی طاقت تھا بعد ازہ برطانیہ کا سامراجی کردار امریکہ کی طرف منتقل ہو گیا اگرشہ برطانیہ کی بھی امریکہ کو مسلسل ہمایت حاصل رہی ہے آج اسرائیل کی تمام طرف فوجی سیاسی اور اقتصادی طاقت امریکہ کی سرپرستی ہی کی مرہونے منت ہے اسرائیل کی بقا کا دارومدار امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی آشرباد پر عباد ہے اور آئندہ بھی اس کی بقا کا دارومدار انہی کی حمایت پر ہے سرزمین فلسطین کے ساتھ یہودیوں کی مذہبی وابستگی جاننے کے لیے ان کی تاریخ پر ایک سرسری نگاہ ڈالنا ضروری ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بتیجے حضرت لوت علیہ السلام کے ساتھ عراق سے فلسطین کی طرف روانہ ہوئے قرآن حکیم کی یہ آیت اسی مطلب کی طرف اشارہ کر دی ہے جس کا ترجمہ ہے اور ہم نے اسے اس سرزمین کی طرف نجات دی جس میں ہم نے سب جہانوں کے لیے برکت رکھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے برے فرزن حضرت اسحاق علیہ السلام نے فلسطین میں رہائش اختیار کی جبکہ دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام مکہ میں مقیم ہوئے حضرت اسحاق علیہ السلام کے دو بیٹے تھے جن میں چھوٹے یعقوب علیہ السلام تھے وہ فلسطین میں رہتے تھے وہاں سے وہ مصر چلے گئے آپ کے بارہ بیٹے تھے جن میں سے سب سے چھوٹے حضرت یوسف علیہ السلام تھے جب حضرت یعقوب ہی کی نسل سے حضر موسیٰ علیہ السلام اور حارون علیہ السلام محبوس ہوئے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کے سام مصر سے نکلے اور فلسطین کی طرف روانہ ہوئے البتہ وہ فلسطین میں داخل ہونے سے پہلے فوت ہو گئے اس کے بعد یوشیٰ علیہ السلام بھی نون بنی اسرائیل میں محبوس ہوئے شدید جنگ کے بعد وہ فلسطین میں داخل ہو سکے بعد میں بھی بنی اسرائیل کی طریق جنگ و جدل سے بڑی ہوئی ہے یہودیوں کی طرح یا یہودیوں کے موجودہ طرز عمل کی بنیاد ان کے تین اصولوں پر ہے پہلا ان کی نسل پرستی پر مبنی ہے وہ اپنے آپ کو خدا کا برگزیدہ بندہ سمجھتے ہیں ان کے نزدی گیر یہودیوں کی کوئی حیثیت نہیں ان کا دوسرا اصول یہ ہے کہ سرزمین فلسطین ان کے لیے عرض مودو کی حیثیت رکھتی ہے جس پر ایک روز تمام یہودیوں کے اکٹھا ہونے کے بعد کہ قیام کا اللہ کی طرح سے وعدہ کیا گیا ہے لہٰذا کسی گیر یہودی نسل کو فلسطین پر کوئی حق حاصل نہیں ان کا تیسرا اصول اپنے مقاسد کے حصول کے لیے تباہ کن جنگ سمیت ہر طرح کے جرم اور ظلم اور ستم کا ان کے لیے روان ہونا ہے ان کی نسل پرستی کے حوالے سے قرآن حقیم ان کے بارے میں گواہی دی گئی ہے جس کا ترجمہ ہے یہودیوں کا کہنا ہے کہ ہم اللہ کے بیٹے اور ان کے محبوب ہیں اللہ کے بارے ان کا عقیدہ ہے کہ وہ خاص یہودیوں کا خدا ہے ان کا نظریہ ہے کہ یہودی اللہ کی روح سے پیدا کیے گئے ہیں اور یہ کہ فقط یہودی جنت میں جائیں گے باقی سب دوزخ میں جائیں گے یہودیوں کے نزدیک ان کی حیث فرشتہ سے بھڑ کر ہے جو کوئی یہودیوں کو مارے یا انہیں بڑا بلا کہے وہ اللہ کی عزت و جبروت پر حملہ کرتا ہے ایسا شخص موت کا مستحق ہے زمین کے سارے وسائل فقط ان کے لئے پیدا کیے گئے ہیں لہٰذا جو کوئی دوسروں کے ہاتھ میں ہے وہ بھی دراصل یہودیوں کا ہی ہے اگر اللہ یہودیوں کو نہ پیدا کرتا تو زمین پر خیر و برکت ختم ہو جاتی اور دیگر مخلوقات کے لئے زندگی ناممکن ہوتی یہودی دوسروں کی جان و مال پر حق رکھتے ہیں یہی وجہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی یہودی کسی غیر یہودی کو قتل کر دے تو یہ جرم نہیں بلکہ یہ ایک عمرضہ الہی کا ثابت باعث بنتا ہے کسی یہودی کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ کسی دوسری قوم کے فرد کو ہلاکت سے بجائے کوئی یہودی کسی غیر یہودی عورت یا مرد سے بدفالی کرے تو اسے سزا نہیں دی جا سکتی کیونکہ غیر یہودی کی حیثیت ہیوانیت یا ہیوانات سے زیادہ نہیں ہے اسرائیل کا مستقبل عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ اسرائیل ایک بہت طاقتور مضبوط ریاست ہے اس لیے بھی اسے دنیا کی بڑی طاقتوں کی حمایت حاصل ہے نیز وہ ایک ایسی متحد قوم ہے جو بے پناہ اقتصادی وسائل رکھتی ہے جس کا امریکہ جیسی طاقت کے اوپر بہت اثر و رسوخ ہے اور جس کے پاس نہایت جدید اور طاقتور جرائے بلاگ موجود ہیں اس لیے بھی کہ آج اسرائیل ایک ایٹمی طاقت ہے علاوہ سے وہ بڑے بڑے عرب مبالک کو زبردست فوجی شکستوں سے ہم کنار کر سکتا ہے پیشتر عرب اور مسلمان ممالک جب اہلے اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے تھے اب اسے ظاہران یا باطنن تقسیم کرنے لگے ہیں سعودی عرب میں اسرائیل کو تسلیم کرنے کا اندیا دے چکا ہے ترکی کے ساتھ اسرائیل کے فوجی تعلقات ہیں پاکستان کے بعض اہم موددار اسرائیل کو مشروط طور پر تسلیم کرنے کا بقاعدہ اعلان کر چکے ہیں پاکستان کے سابق وزیر خارجہ اسرائیلی وزیر خارجہ سے ترکی میں ملاقات کر چکے ہیں صدر جنرل پرویز مشرف یہودیوں کی گوڈ بکس میں سمجھے جاتے ہیں ان تمام اناثر کے پیش نظر یہ نتیجہ نکالا جاتا ہے کہ اسرائیل ایک کامیاب ریاست کی حیثے سے باقی رہے گا تاہم دوسری طرح تصویر کا دوسرا رخ بھی ہے بعض مبسرین بعض اہم عالمی مدبرین اور عالمی سیاست کے بعض اہم کھلاریوں کی رائے ہیں کہ اسرائیل باقی نہیں رہے گا ہم سطور پر درجزیل میں ان آرہ اور دلائل کی طرف اشارہ کریں گے جن کے مطابق اسرائیل براخر نابود ہو جائے گا نمبر ایک اسرائیل فلسطینی سرزمین پر یہ خود ساختہ اور مسلط کی گئی ریاست ہے یہ ایک حقیقی ریاست نہیں بلکہ دنیا بھر سے مختلف بریازموں سے مختلف ممالک سے مختلف حیثت اور مزاج کے لوگوں کو طویل عرصے میں یہودیوں کو کٹھا کر کے بنائی گئی وہ بھی اس طرح کے ان کے اصل باسیوں کو ان کے گھر بار اور زمینوں سے محروم کر کے انہیں ظلم دھونس دھاندلی اور جبر سے دربدر کر کے اسرائیل نام ایک نئی قوم کھڑی کی گئی صدیوں پڑھانے عرب جو اس لحن اسی سرزمین سے تعلق رکھتے ہیں وہ یا جھلا وطن کی زندگی گزار رہے ہیں یا چھوٹے چھوٹے علاقوں میں محصور کر دیے گئے ہیں لیکن ایک طویل مدت گزرنے کے باوجود ان کے دل کو اپنے گھر بار کی طرف لوٹ جانے کی وہ منگ سے محروم نہیں کیا جا سکا نمبر دو سہونی ریاست کے پہلے صدر ڈیویڈ بن گورین نے کہا تھا کہ اسرائیل اس دن ٹور جائے گا جب اسرائیل کو اپنی پہلی شکست کا سامنا کرنا پڑے گا کون نہیں جانتا کہ یہ پہلی شکست اسرائیل کو جولائی دوہزار چھے میں حسب اللہ کے ہاتھوں ہو چکی ہے حسب اللہ کسی حکومت کا نام نہیں بلکہ صرف چند ہزار سر بکفن باندے بلکہ سر پر کفن باندے ان سرفروشوں کی ایک تنظیم ہے جن کا تعلق جنوبی لبنان سے ہے اور جو اپنی سرزمین کو اسرائیلی قبضے سے نجات دلانے کے لیے مارزہ وجود میں آئی تھی جس کے پاس نہ ٹینگ ہے نہ فضائیہ ہے نہ بحریہ ہے اور نہ اعلیٰ جدید اصلہ سے مسئلہ کوئی بقاعدہ فوج ہے یہ جنگ گزہ میں فلسطینیوں پر ہونے والے بترین تشدد کا بدلہ لینے کے لیے حسب اللہ کے ہاتھوں دو اسرائیلی فوجیوں کے اغوا کے جواب میں شروع ہوئی تیتیس روزہ اس جنگ کا نتیجہ اسرائیل کا اپنا اطراف شکست ہے نمبر تین اسرائیل کی فوج شکست کے بارے عرب عوام اور فلسطینی عوام کے اندر ایک نیا اعتماد پیدا ہو گیا ہے اب وہ اسرائیل کو ناقابل شکست نہیں سمجھتے غزہ اس وقت فلیش پوائنٹ کی حیثت حاصل کر چکا ہے اٹھانہ لاکھ سے زائد آبادی کا یہ خطہ حماس کو اپنا ترجمان اور نجات دہندہ سمجھتا ہے اس علاقے پر بار بار اسرائیل کی وحشیانہ حملوں اور قتل و غارت کے باوجود یہاں کے باسی نہ اسرائیل کے سامنے سر جھکانے پر امادہ ہے نہ حماس کی حمایت ترک کرنے پر یہ خطہ مکمل طور پر حماس کے کنٹرول میں ہے اور یہ بات اسرائیل کے لئے ناقابل برداش ہے حماس نے اپنے شہدہ کے انتقام لینے کے لئے مارش دو ہزار آٹھ میں جن روکٹ حملوں کا سسلہ شروع کیا وہ مقامی طور پر تیار کیے جاتے ہیں اور تیس سے پینتیس کلومیٹر تک مار کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اسرائیل آج تک ان حملوں کو روکنے میں کامیاب نہیں ہو سکا صرف مارش کے قتل عام کے جواب میں اسرائیل پر دو روز میں ستائیس سے زیادہ روکٹ داگے گئے مالی نقصان سے بڑھ کر یہ اسرائیل کے لئے نفسیاتی نقصان تھا کہ وہ حسب اللہ کے روکٹ حملوں کی طرح سے اب غزہ سے آنے والے روکٹوں کو بھی روکنے میں ناکام ہے اس وقت مقبوضہ فلسطین میں زیادہ سے ہونی روکٹس کی زد میں آ چکے ہیں اور وہ اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتے ہیں اسرائیل اگر ان کو کہیں اور بسانے کا منصوبہ بناتا ہے تو یہ ان کے لئے ایک اور بڑی شکست ہوگی اور اسرائیل کی ساری عبادی اپنے آپ کو مزید گہر محفوظ سمجھنا شروع ہو جائے گی فلسطینی مضاہمت نے اسرائیل کو پیچھے کی طرف جاتے ہوئے زلت پذیر ریاست کی سطح پر لا کھڑا کیا نمبر چار لبنان جنگ کے بعد پہلی مرتبہ اسرائیلی معاشی خسارے سے دو چار ہوا جبکہ غزہ میں انتفاضہ جہاں اسرائیل مقبوضہ علاقے میں یہودی عباد کاروں کو خطرے سے دو چار کر دیا ہے وہاں فلسطین بھی ایک نئے عظم سے روشناس ہوئے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل کا بت شکنا چور ہو چکا ہے یہاں ہو رہا ہے اور اس کی معاشیت کے غبارے سے بھی ہوا بری تیزی سے نکل رہی ہے نمبر پانچ اسرائیلی یونیورسٹیوں میں ہونے والے ایک جدید سروے کے مطابق نوجوان اسرائیلیوں کے لازمی فوجی تربیت کے رجال میں نمائع کمی آئی ہے اور وہ اس سے چھڑکارا چاہتے ہیں اسرائیل سوسائٹی کا بامام یعنی اسرائیل سوسائٹی کا بلعموم اور اسرائیلی افواج کا بالخصوص حالیہ ناکامیوں کے نتیجے میں حوصلہ پست ہوا ہے نمبر چھے فلسطینی عمام حسبل اور ویران بلکہ ایران کے لئے محبت اور اعتماد کا جذبہ بڑا ہے ان کی روابط بہتر سے بہتر ہو رہے ہیں جبکہ عرب حکم ایرانوں کو وہ لوگ بے وفا اور مسلحت کوشت سمجھتے ہیں اور ان سے کسی قسم کی توقع نہیں رکھتے جبکہ ایران کا موقف اسرائیل کے حوالے سے پوری دنیا کو معلوم ہے